اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جمو کشمیر کے کووڑا میں بادل فٹا ہے اچانک آئے سیلاب سے تباہی مچ گئی ہے کووڑا کے لولاب علاقے میں کئی گاؤں تباہ ہو چکے ہیں تین لوگ سیلاب میں فسے ہوئے ہیں ایک وقت نے وقت پر تین زندگیوں کو بچایا ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہ شخص یہاں پر لوگوں کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تصویر آپ کے سامنے جمو کشمیر کے کووڑ کی ہیں جہاں پر بادل فٹا ہے کووڑا میں بادل فٹنے کے بعد پورے علاقے میں اس سیلاب سے تباہی مچی ہے یہ گاندربل کا علاقہ ہے جہاں پر دیکھیں کس طریقے سے شخص بادل فٹنے کے بعد اس تیز بہاو کے بیچ سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کس طریقے کا بہنکار منظر ہے آپ ان تصویروں کو دیکھ کرندازہ لگا سکتے ہیں تصویر جمو کشمیر کے گاندربل کی ہیں اس سے پہلے بھی کل بھی بادل فٹنے کی گھٹا ہے سامنے آئی تھی جمو کشمیر کے ساتھ ساتھ امان چل پردیش سے لاحول اسپٹی میں بھی بادل فٹنے کی خبر سامنے آئی تھی اور یہ جو ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ شخص ریسکیو کو انجام دے رہا ہے لیکن بادل فٹنے کے بعد کس طریقے کا خطرناک بھیاوے منظر وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ شخص بہادری کا پرچہ دیتے ہوئے ریسکیو آپریشن کو خودی انجام دیتا ہے تیز لہروں کے بیچ اپنے جان کو جوکم میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ شخص ان لہروں کو پار کرتا ہے اور ریسکیو آپریشن کو انجام دیتا ہے یہ شخص لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے تیز لہروں کے بیچ کود پڑتا ہے تیز لہروں سے کودتے ہوئے اپنی زندگی کو دعو پر لگاتے ہوئے یہ شخص گاندربل میں ریسکیو آپریشن کرتا ہے تین لوگوں کی زندگی کو بچاتا ہے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جمہ کشمیر کے گاندربل سے جہاں بادل فٹا اور اس کے بعد کس طریقے کے حالات بھیاوے ہوئے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بی جاتے ہوئے تین لوگوں کی زندگی کو بچاتا ہے ریسکیو آپریشن کو انجام دیتا ہے تصویریں جمہ کشمیر کے گاندربل کی ہیں یقیناً اس شخص کے ساحس کو اس شخص کے جذبے کو سلام لیکن حالات کس طریقے کے ہیں جمہ کشمیر میں وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لگاتار اوفنٹی لہروں کے بیچ حالات بھیاوے ہوتا جا رہے ہیں لگاتار ایلٹ جاری کیے جارہے ہیں ایڈوائزری جاری کی جارہی ہیں بادل پٹنے کی گھٹنائیں ایک کے بعد ایک اس و حالی راجن لگاتار سامنے آ رہی ہیں کل بھی بادل پٹنے کی گھٹتا ہے الگلگ حصوں سے سامنے آئی تھی اور آج ایک بار پھر بادل پٹنے کی تصویر سامنے آئی ہے خبر سامنے آئی ہے گاندربل کی تصویر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جہاں پر تیز لہروں کے بیچ یہ شخص ریسکیو آپریشن کو انجام دے رہا ہے خود ہی لہروں سے لڑتے ہوئے کود جاتا ہے اور پہنچتا ہے تین لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے یقیناً پساشن کے سام انہیں بھی اس وقت ایک بڑی چنوٹی ہے لگاتار انوائزری جاری کی جاری ہیں لیکن بادل پٹنے جیسی جو نیچرل کلیمٹی ہیں وہ اس وقت پہاڑی راجنوں کے لیے ایک بڑی آفدہ ایک بڑی ضدہ بنی ہوئی ہے اور بادل پٹنے کے بعد دیکھیں حالات کتنے بھیاوے ہوتے ہیں کتنے درابنے ہوتے ہیں وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پانے کی تیز لہریں کیچر بلوہ بہت تیز زفتار کے ساتھ بھیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس ملوے میں جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ ان لہروں کی آگوش میں سماتا ہوا دیکھ رہا ہے تصویریں گادر بلکی ہیں جہاں پر بادل پٹا اور اس کے بعد کتنے بھیاوے حالات ہوئے یہ آپ ذرا دیکھیں تیز لہروں کے ساتھ ہمارے سیوگی میر فرید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میر فرید اس وقت کیا کچھ حالات ہیں جمہو کشمیر کے خاص کر ان علاقوں کے جہاں پر بادل پٹا ہے اور پھر تیز بارش کے بعد حالات بھیانک ہوئے ہیں جی کل شام سے تھوڑی رہت تو ملی ہے کیونکہ بارش بند ہوئی ہے لیکن اگر آپ یہ جو بادل پٹنے کی پرکریہ ہے پچھلے دو دن سے لگاتار الگ الگ علاقوں میں جو ہیں بادل پٹیں ہیں جس وجہ سے جو ہے یہ فلیش فلیڈنگ ہوئی ہے جو ہمارے پاس آج صبح تصویریں آئیں کفارہ لولاب کی جہاں جو ہے بادل پٹنے سے دو سے تین جو گاؤں میں پانی اچانک بھر گیا اور جس سے کافی نقصان ہوا ہے اگر آپ جو گھروں کی بات کریں یا کمرشل جو جگائیں ان کی بات کریں ادھر نقصان ہوا ہے اور پریشاسن نے جو ہے بچاو کاروائی شروع کی ہے وہیں کل جو ہے امالہ تیاترہ کی اگر آپ بات کریں تو وہاں بھی جو ہے یہ رائحہ لیکن یہ گفہ ہے پلکل سیف ہے وہیں دوسری اور اگر آپ جو دوسرے علاقوں کی بات کریں وہاں بھی جو ہے بادل پٹے ہیں داندربل کی خاص طرح اگر آپ بات کریں تو وہاں بھی جو ہے بادل پٹے سے اچانک سندھ جو ندی ہے اسے پانی آ گیا پانی کافی تیز بہا تھا اس کے باب جود وہ پوٹ پڑا اور جو ہے کسی طرح ان تک پہنچا اور اس کے بعد جو ہے ان تینوں کو جو ہے پانی سے نکالا گیا اور ان کی جان جو ہے بچائی گئی چلیے بہت بہت شکریہ امیر فرید اس وقت کی بڑے اپ ڈیٹ ساجہ کرنے کے لیے